ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے کریلے اور چنے کی دال تیار کی ہے کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ہر ویڈیو کا ملتا رہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر کرنا ہے اور فیڈو بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں تو چلی آئیے کریلے اور چنے کی دال جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میز کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوگے یہ جو چیز آپ دیکھیں ہیں آپ سمجھتو گئے ہوں گے یہ کیا چیز ہے یہ ہیں جی کریلے اور کریلوں کو میں نے کیا ہوا ہے محفوظ اور کس طرح محفوظ کیا ہوا ہے یہ انقریب میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس میں میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں نے ایک سال کی کریلوں کو آپ کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ محفوظ کریلے ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں ایک کپ سے قریباً اور ایک کپ کا مطلب ہے ایک پاو کریلے کیونکہ رمضان ہے تو اتنا زیادہ کھانا جہاں وہ کھایا نہیں جاتا تو میں بہت ہی کم سالن بناتی ہوں تو یہ ایک پاو کریلے ہیں میرے پاس فرائے ایک کپ یعنی کہ ایک پاو کریلے تو یہ فرائے کریلے ہیں میرے پاس ایک کپ کریلے ہیں اور یہ فرائے کریلے ہیں اس کے لیے میں نے دیا ہے ایک پاو کریلے کیا ہے جو گھی ہے وہ تقریباً آدھا کپ گھی ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ہوگا اور یہ ریکھیں کریلے اس میں میں نے کریلے فرائے کیے ہوئے ہیں اور یہ گھی آپ کو پتا ہے کہ کسی اور چیز میں یوز نہیں ہوتا کیونکہ یہ کڑوا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے محفوظ کر دیا تھا گھی بھی اور جب پکانا ہوتا ہے ہم نے کریلے پکانے ہوتے ہیں تو میں یہی گھی دوبارہ سے یوز کرتی ہوں اس کو استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ بھرز زائیہ نہیں ہوتا اور کریلے آپ کے بلکل کڑوے نہیں ہوں گے آپ ٹینشن مت لیجئے گا پر میں نے رکھی ہوئی ہے آدھا کپ چینے کی دال اوبلنے کے لیے دو چمچ سرکا اور آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال کر آدھا کپ چینے کی دال اس کو کریں گے نارملی فرائی جی پیاس کو دیکھیں ہم نے بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا بس یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تھوڑا سا ہلکا سنہری تن اس میں آ جائے اور بس یہ اتنا ہی سنہری بان اس میں کافی ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ بسم اللہ روانیہ ہی بس اتنا ہی تھوڑا سا ایک دو منٹ مزید سلائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار ادھر ٹیمارٹر لے کر میں اس کا پیسٹ بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شامل کرتے ہیں ایک دو منٹ سلائیں گے اس کو مزید مسالے شامل کرتے ہیں آدھی چائے کی چمچ دھڑا میرچ ہے ایک چائے کی چمچ لازمیچ کا پاوڈر ہے یہ آپ اپنی مزی کے مطابق لیں آدھی چائے کی چمچ دھڑا پاوڈر ہے تھوڑی سی ہلتی ہے بلکہ تھوڑا سا ٹچ دینے کے لئے اس کو پسا ہوا گرم سالہ لیا ہے آدھی چائے کی چمچ سے بھی کم میں نے نمک لیا ہے یہ آپ اپنی مزید ضرورت لیں کیونکہ دال میں بھی شامل ہے تو تمام مسالے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھول لیں ٹھیک ہے میڈیم کر لیں اب یہاں پر میں ایک اور چیز شامل کروں گی وہ ہے جی ہری مرچ کا پیسٹ آدھی چائے کی چمچ میں شامل کروں گی ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے بہت اچھا ہے میں نے پیسٹ اس کا بنا کر رکھا ہوتا ہے ہری مرچوں کا جو کہ میں ہر سالہ میں ڈالتی ہوں اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دے چکی ہوں آپ نے شامل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچوں کا پیسٹ آپ کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں ایک لمبے عرصے تک کے لئے تو اب ہم اس کو بھونیں گے مسالہ دیکھیں جی ہمارا اس طرح تیار ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلے شامل کر دیا اور ساتھ ہی ہمارے پاس چینی کی جو دال بوائل ہو چکی وہ ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دال بھی شامل کر دی ٹھیک ہے اس کو مکس کرنا ہے ہمیں ہر کے ہاتھ پر اسے مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے دو ادرد لیمن جوس بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی شامل نہیں کرنا اچھا سا مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر دیا اب ہم اس کو بلکل لو فلم پر دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہمارے کریلے چینی کی دال تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہر ویڈیو کا ویڈیو کو اینٹ تک دیکھا کریں سکپ نہ کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں اور اس کے علاوہ آپ نے فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ